روشنی لیڈر کے ساتھ اپنے آپ چلتی ہے اور ہم کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھا وشہ ہے اس فلم کا محلاؤں کی پرتی جو ہے سماج میں آج کل اور کئی گاؤں میں کئی چھتروں میں اتیچار ہوتا ہے ان کو بڑا ہوا نہیں دیا جاتا اسی کے دائرے میں یہ کہانی بنی گئی ہے ہیرو کے پتہ کی بھومی کا ہم نبا رہے ہیں اور ہماری پتنی جیہ جو ہے وہ ہماری پتنی کا رول کر رہے ہیں تو یہ ایک ہندی برجن ہے بہت سے لوگوں کو شاید اگر انہوں نے جو پہلا برجن ہے وہ نہ دیکھا ہو اب ان کو دیکھنے کا افسر ملے گا تو مجھے بڑا گرب ہے کہ میں اس فلم میں کام کر رہا ہوں The Great Leader فلم کے نرماتا دیپک ساونت ہے جو پچھلے 45 ورسوں سے آپ کے میک اپ آٹیسٹ ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شوٹنگ پر دیپک ساونت آپ کی نظر میں میک اپ آٹیسٹ ہوتے ہیں یا نرماتا یہ میک اپ آٹیسٹ پہلے میک اپ ہمارا کرتے ہیں اس کے بعد یہ نردیشک بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ نرماتا بھی بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ سٹ ڈیزائنر بھی بن جاتے ہیں کراؤڈ کنٹرولر بھی بن جاتے ہیں کھانے پینے کا کس کو کیا ملنا چاہے وہ بھی بن جاتے ہیں یعنی کہ ایک اکیلا آدمی پوری فلم کو سمالتا ہے اور ان کے ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا 45 ورس سے ہمارے ساتھ یہ ہمارے چہرے کو سمال رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی یہ سمالتے رہتے ہیں ہمارے بڑا کرتا کیوں ہمائن کا کہ اتنے سالوں سے انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا ساتھ دیا ہے تو بہت ساری چیزیں یہ ایک ساتھ کرتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے نہ کیول اپنے ہی سیٹ پہ ہم نے دیکھا ہے اوروں کے سیٹ پہ بھی کوئی ایک سمسیہ آگئی ہو کوئی لائٹنگ گڑھ بڑھ ہوگئی یا کچھ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہو گڑھ بڑھ ہوگئے تو یہ جا کے اس کو ٹھیک ٹا کر دیں گے بولیں گے یار یہ آسان راستہ ہے اس سے ایسا کرو اس سے پیسہ بچاؤ گے تم تو اپنی فلمیں بھی انہوں نے بہت ہی اتمنان کے ساتھ فلم بنائی ہیں دیکھا ہی زیادہ کھرچہ نہ ہو اور بہت ہی لیمٹیڈ اور کریکٹ بجٹ میں فلم بنائی ہیں دہ گریٹ لیڈر نرماتا دیپک ساونت کی چوتھی فلم ہے ان کی سبھی فلمیں ابھیشید چڑھا کے نردیشن میں بنی ہے اور ہر فلم میں آپ ہیں نردیشک ابھیشید چڑھا کے ساتھ کام کرنے کا نوگ ہو دیکھیں ایک تو ابھیشید جی اپنے آپ میں بہت ہی سکشم ایک نردیشک ہے لیکن ہمارا جو سمیں دیا جاتا تھا دیپک آتے تھے کہیں ہم کہیں دیکھو بہت بہت ویست رہتا ہوں میں کام نہیں کر پاؤں گا کچھ نہیں ہوگا سر بس دو تین دن میں آپ کا پورا کام ہو جائے میں نے کہا اتنی بڑی پکچر مانو دو تین میں کیسے ہوگا کہا آپ آئیے دیکھیں سب ہو جائے گا تو جب میں سیٹ پہ جاتا تھا تو پہلے سے ہی ابھیشید جی نے کیا شوٹ کیا ڈائلوگ کہاں بولنا ہے کیسے بولنا ہے اور کس تھان پہ جا کر کے بولنا ہے یہ پہلے سے تیہ کر کے رکھتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا کہ مان لیجے تین دن لیے تو ڈائی دن کے اندر ہی کام پورا ہو گیا کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے سے ہی فلم ایڈیٹ تھی کس طرح سے پرفارمنس کرنا اس سب پہلے سے معلوم تھا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ یہاں چل کے جائیے یہ بول دیجئے ہم کہیں کہ کیوں بول رہے ہیں بھائی نہیں آپ بول دیجئے سر پتا چلے گا آپ کو بعد میں ہم جا کر کے بول دیں پھر وہ کہیں چاہے کپڑا بدل لیجئے اس کو پہن کر کے آئیے اور یہاں جا کر کے یہ بول دیجئے بعد میں جب اس کو دیکھا ایڈیٹ کر کے پوری پکچر تو ایک دم صحیح لگ رہی تھی تو کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں ایک ایڈیٹر بھی چلتا رہا ہے کفائیت سمیہ کی جو کفائیتی تھی وہ ان کے اندر تھی کیونکہ ان کو سکرین پلے معلوم تھا سکرپ معلوم تھا پرفارمنس معلوم تھا کیسے ہونا چاہیے یہ خوبی ہے ان کی بہت ہی کم سمیہ میں یہ خوبی میں آپ کو بتاؤں ایک اور بہت ہی مہان ڈیریکٹر تھی جن میں ان میں یہ بات دیکھی وہ تھی رشکیش مکر جی وہ بلاتے تھے ہم ان سے پوچھتے تھے دادا کیا کاملہ چھو پیٹے رو چھلے جاؤ میکم کر کے آجندی دادا کپلا پہنے گا یہی جو تم پہنے ہو یہی پہن کے آجا تو ہم لوگ بس آجاتے تھے پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہاں سے چل کے وہاں جاؤ ڈیالک بولو یہ والا ڈیالک بولو ہاں کتم ہو گیا چلو واپس آؤ جاؤ بھی لانچ وانچ کرو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جب فلم دیکھتے تھے تو وہ پتا چلتا ہے کہیں نے کہیں ایک ڈیریکٹر کے من کے اندر ایک ایڈیٹر بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے کیسے وہ فلم ایڈیٹ کرے گا یہ ایک گیان جو ہے بہت عوشق ہوتا ہے ایسا گیان جو ہے وہ ابھی شیخ جی میں ہے پہلے سے ان کو پتا ہے کہ کیسے وہ ایڈیٹ کریں گے کہاں پر کون کھڑا ہوگا کیسے جوڑ کر کے انت میں اس فلم کو لائیں گے تو یہ ان کی خوبی اور خاصیت تھی تو ان کے ساتھ کام کر کے یہ ہی اچھا لگا کہ بہت کم سمجھ میں بہت زیادہ کام نکال لیتے تھے آپ نے اور جیہا جی نے جتنی بھی فلمیں کی سبھی کو اپار سفلتہ ملی دگریٹ لیڈر میں بھی آپ دونوں ساتھ ہیں اس کی سفلتہ کے بارے میں کیا کہیں گے ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی اپار سفلتہ ملے اوہی سے ہم نے کئی برشوں سے کام نہیں کیا ہے جیہا جی کے ساتھ میری خیال سے آخری جو ایک ہندی فلم تھی وہ تھی کبھی خوشی کبھی گم اور اس کے بعد جہاں بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں کام کیا ہے وہ ان کی فلموں میں تو شریع ان کو جانا چاہیے کچھ نہ کچھ یہ بول دیتے ہیں جیہا کو بول دیتے ہیں مجھ کو بول دیتے ہیں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں اتنے ورشوں کے انترال کے بعد دگریٹ لیڈر میں جیہا جی کے ساتھ کام کر کے کائیسا لگا وہ ہی تو کہہ رہا ہے جب ان کی بدولت ہے اچھا ہی لگے گا اور کائیسا لگے گا پتی پتنی کا رول گھر پہ نباتے ہیں پتی پتنے کا رول کیمرہ کے سامنے نبھا رہے ہیں میرا مطلب ریل لائف اور ریل لائف سے ہے ہاں انتر یہ ہے کہ کھردار جو ہے وہ الگ ہے بھومکاں ہیں الگ ہیں واقع جو ہیں جو بولے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں جو سچویشن ہے جو ستیتی ہے فلم کے اندر وہ الگ ہے حالانکہ کہانی کی جو سوچ ہے محلاؤں کے پرتی اس میں ہم دونوں کو بہت وشفاث ہے یہاں کو اور ملی تو کئی معنوں میں جو ہم فلم میں کر رہے تھے جس طرح کہ ہم واقعی یا ڈائلوگ بول رہے تھے ہم کوئی ایسا نہیں لگا کہ ہم کچھ غلط چیز کہہ رہے ہیں یا کوئی بناوٹی چیز بول رہے ہیں ہم بھی اس محلاؤں کے پرتی جو دیش میں ایک ایک وچار دھارہ ہے جس کے ہم خلافت تو نہیں کہیں گے لیکن ہم اس کے وچار دھارہ سے کوئی مانتے نہیں ہیں ہمیں ہمیشہ مانا ہے کہ محلاؤں کا استان برابری کا ہونا چاہیے پچاس پرتیشد جو دیش کی جنتہ ہے سماج میں اس کا استان پچاس پرتیشد ہونا چاہیے پچاس پرتیشد پرشوں کا ہے پچاس پرتیشد محلاؤں کا بھی ہونا چاہیے ہم ایسا مانتے ہیں دگریت لیڈر کی کہانی بھرشتہ چار اور اتیع چار کے خلاف ہے اس بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں اب اس پر کیا ویچار کریں گے آپ کئی سکتے ہیں کہ اتیع چار بھرشتہ چار یہ سماج کے لیے اچھا نہیں ہے اور جو کوئی بھی اس کے خلاف لڑے گا وہ اس کی ہم سرحانہ کریں گے لیڈر تو بہت ہیں آپ کی نظر میں گریٹ لیڈر کیسا ہونا چاہیے گریٹ لیڈر ایسے جیسے اس پکچر میں اور کیسے محلہ آرکھن کے تحت اگر کوئی محلہ جیت کر آتی ہے تو اسے کام کرنے کی کتنی آزادی ملنی چاہیے یہ ایک بہت ہی پہچیدہ پرشن ہے جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ کئی کشتروں میں خاص طور سے کئی گاؤں میں محلہ آؤں کے پرتی جو ایک درشتی کون ہے وہ صحیح نہیں ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں بیٹیاں جو ہیں ان کو تھوڑی بہت شکشہ دے کر کے ان کی شکشہ بند کر دی جاتی ہے ساتھویں آٹھویں ککشہ تک ان کی شکشہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یا باقی گاؤں والے بولتے ہیں یادی مان لیجئے پتا ہے اس کو اور آگے شکشہ دینا چاہے تو کیوں اس پہ تم پیسہ برباد کر رہے ہو why are you wasting money کیونکہ یہ تو ابھی بڑی ہو کر اس کا بیا ہو جائے گا اس کو چولہ یہ سب سکھاؤ کھانا پینا سکھاؤ اس کے اوپر اتنا پیسہ کیوں زائے کر رہے ہو شکشہ دینے کے لیے یہ غلط دھارنہ ہے ایک پوروش کو آپ شکشت کریں گے تو ایک انسان شکشت ہوگا ایک محلہ کو آپ شکشت کریں گے تو پورا پریوار شکشت ہوگا اسی لیے محلہوں کے لیے شکشہ ان کے سماج میں ایک ستان دینا بہت عوشک ہے اور کئی بار ہم نے ایسا کہا ہے ہمارے پاس بھی ہمارے بیٹی ہے ہمارے بیٹا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہمارا چھوٹا موٹا ہے وہ ہم آدھا آدھا بانٹیں گے برابری میں برابری کا بیٹی کو ملے گا برابری کا بیٹے کو ملے گا تو محلہوں کے پرتی جو ہے یہ جو دھارنہ ہے یہ اس فلم کے اندر بہت پرابل ہے کہ بتایا گیا ہے کہ محلہ کا ستان جو ہے اگر اس نے کچھ پرابتی کی ہے اسے کچھ ملا ہے اس نے کچھ ایک ستر پرابت کیا ہے تو ہمیں اس کا عبینندن کرنا چاہیے اس نے پیار آدھر کرنا چاہیے اور جو ستان ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے یہ ہم اور جہاں اس فلم میں بولتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں محلہ کو آدھی آوادھی مانتے ہیں شاستروں میں لکھا گیا ہے یتر ناریستی پوجینتے رمنتے تطردے ہوتا ہم سب کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں اس فلم کے ذریعے اور بہت سے لوگ آپ کی طرح جس طرح ہم بات کر رہے ہیں یا ہم بھی آج بات کر رہے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اسے دیکھیں گے اور سمجھیں گے ہم نے کبھی بھی اپنے میرا جہاں تک خیال ہے اپنے سنما میں بھارتی سنما میں کبھی بھی ہم نے ناری کو نیچے نہیں گرایا ہے اور اس فلم میں بھی یہی ہے تو اسی طرح سے فلم کے دوارا جو کہ ایک بہت ہی سشکت مادیم ہے ہجاروں کروڑوں لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کی جو بات ہے اس کے جو اس کے جو مول ہیں اس فلم کی کہانی کے جو مول ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھر کرتی ہیں باتیں بھلے سماج میں اس کو دیرے سے سمجھ لگے اس کو سمجھنے میں لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایسا مادیم تو ہے جو کہ اس کا پرچار کرتا ہے اس کو ایک محتو دیتا ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دھیرے دھیرے اور یہ چیزیں بدل رہی ہیں دیکھئے اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے انڈسٹری میں ہی میں جب چیزیں بدل رہی ہیں ہم تو سن 1969 سے کام کرنا ہے تقریباً کتنے سال ہوگا تقریباً پچاس سال ہو جائے گی ایک دو سال میں شروع میں ہم جب سیٹ پہ کام کرتے تھے تو محلائیں نہیں دیکھتی تھی دو محلائیں ہوتی تھیں کیول پورے یونٹ میں ایک ہیروین اور ایک ہیروین کی ماں اس کی علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا سب پورش ہوتے تھے کیمرہ ڈپارٹمنٹ ایسسٹرن ڈیریکٹر یہ وہ سب اب آئیے آپ ہمارے سیٹ کے اوپر کم سے کم آدھی جو جو وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب محلائیں ہیں اور بہت ہی کم عمر کی کالج سے نکلی لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں اور ایسا ایسا کام سمال رہی ہیں وہ ڈیریکشن ہے فوٹوگرفی ہے اسسٹن ڈیریکشن ہے بہت سے سیٹ ڈیزائننگ ہے پرڈکشن ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کے تو کہیں نہ کہیں یہ دھارنا جو ہے یہ بدل رہی ہے ان کا بھی اپنا ستھان ہے اب بہت ہی میں کہوں بہت ایفیشنٹلی کام کرتے ہیں وہ سب من لگا کر کے کام کرتے ہیں جتنی بھی مائلہ ہیں تو کئی نہ کئی یہ دھارنا بدل رہی ہے اب آپ دیکھ لیجے ہماری جتنے بڑے بڑے کوپریٹ ورلڈ ہیں بھارت میں ہی ہے ان میں جو مائلہ ہیں جو ہیں وہ منیجن ڈیریکٹر سی ایوز بنی ہوئی ہیں تو سب کا ستھان جو ہے دھیرے دھیر بڑھ رہا ہے راج نیتے میں دیکھئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھدار ہے سمجھ کریں ہم کیا بول رہا ہے پریزیڈنٹ سے لے کر کے مکہ منتری تک کئی کچھتروں میں مہلہ ہیں پربل ہیں تو دھیرے دھیر یہ دھارنا بدل رہی ہے اس فلم کی سفلتہ کے لیے آپ درشکوں سے کیا کہنا چاہیں گے گریٹ لیڈر جو ہے وہ جا کر کے دیکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو سرہنی لگے گی نرماتہ دیپک سوند کے ساتھ کام کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ہمارے لئے نہ نرماتہ ہے نہ میکپ آرٹسٹ ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے پریوار کا ایک سطح سے ماننا ہے اور ایسا ہی ہم ماننا چاہیں دیپک جی کی فلم کے لیے گلوبل ایڈوٹائیرز نے بہت سپورٹ کیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے ان کو ہم دھنیواد دیتے ہیں اور اسی طرح ان کا سہتہ بنی رہے تاکہ ایسی فلموں کا پرچار ہو اور ان کو ہماری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے اور اپنے اندر نسنے اور آدھر